سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لکشہ پر آج پھر سے آپ کی ایک کلاس لے کر آئیں ہم داریکسن ٹیسٹ داریکسن ٹیسٹ میں داریکسن ٹیسٹ ٹھیک ہے یعنی ریزننگ میں داریکسن ٹیسٹ اوکے دوستو چلیے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر سے یہی کہیں گے کہ ہم آپ کے لئے ایک ٹیسٹ سیریز یعنی آپ کی محنت کو اور سفل بنانے کے لئے ایک ٹیسٹ سیریز لے کے آ رہے ہیں جو کی چار اپریل نو سے گیارے بجے آپ کے ایک ٹیسٹ جو کی فری آف کاسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ ٹیسٹ سیریز آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا سلویشن آپ کو نہیں مل پاتا اس ٹیسٹ سیریز کا ہم ویڈیو کے مادہم سے آپ تک پہنچا دیں گے ٹھیک ہے اور عدی جانکارے کے لئے آپ ہمارے آفیس مارکیں مل سکتے ہیں واسودیو انسٹوٹ بلند شیئر ڈی ای بی کالج کے سامنے ٹھیک ہے دوستو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ اور جڑتے ہیں لکشے کے ساتھ اور بڑھتے ہیں اپنے لکشے کی اور ٹھیک ہے دوستو چلیے ڈائریکشن ٹیسٹ سے پچھلی ویڈیو میں بھی کرایا تھا اس میں سب سے پہلے ہمیں ڈائریکشنوں کا پتا ہونا چاہیے جبکہ میں پریکٹس آپ کو کرا دیتا ہوں ہینڈ پر یاد ہونی چاہیے میں چیزہ ہینڈ پر جیسے یہاں سے ادھر کہیے رائٹ سائٹ رائٹ سائٹ میں آپ کا پورو آتا ہے اور جو لیفٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ پہ آتا ہے آپ کا پشیم آتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو لیفٹ ہینڈ پہ کیا آئے گا آپ کا پشیم آئے گا اور جو فیس یعنی اوپر کی طرف فیس کہہ دو یا اوپر کی طرف آپ کا نورت یعنی اتر ہوتا ہے اور جو نیچے ہے نیچے کی طرف آپ کا دکشن ہوتا ہے یعنی ساؤتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے کہہ دیجئے یا اپنے بیک سائیڈ کہہ دیجئے ہمیشہ یہ ڈائریکشن ایسی سیم رہیں گی بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے پرسن کی اور ٹھیک ہے دوستو تو نوٹ کریے گا موہن اپنی سائیکل سے تین کلومیٹر دکشن میں چلتا ہے تتہ دہینے اور مل کر ایک کلومیٹر چلتا ہے پھر دہینے اور مل کر چھے کلومیٹر چلتا ہے تتہ انت میں دہینے اور مل کر پانچ کلومیٹر چلتا ہے اب وہ اپنے مولستان سے کتنی دوری پر ہے یہ پرسن ہم سے پوچھا گیا چلیے ایک ایک لائن پڑھیں گے پھر سے بنائیں گے اور ایک ایک جو لائن ہے اس کو اچھے سے observe کریں گے تاکہ کوئی mistake نہ ہو ہنڈر پرسن ایک کو ریسیس کے اندر رہے چلیے موہن اپنی سائیکل سے تین کلومیٹر دکشن میں چلتا ہے کدھر چلتا ہے دکشن میں چلتا ہے تو دکشن کہاں ہوتا ہے نیچے کی اور ہوتا ہے تو جب دکشن کی اور چلے گا تو ایک کہیں ایک بندو مان سکتے ہیں starting point جیسے کہتے ہیں آپ starting starting point آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں جیسے یہ starting point آپ نے رکھا ہے تو اس starting point سے آپ کیا کریں گے دکشن کی اور آئیں گے تو دکشن کی اور کہیں گے نیچے کی اور تو بس ایک arrow بنائیں گے صرف ایک arrow سے ہی آپ کا کام چل جائے گا اور کتنے کلومیٹر تین کلومیٹر ٹھیک ہے چلیے اس سے آگے پڑھتے ہیں تتہ دہینے اور مڑ کر ایک کلومیٹر جاتا تو یہاں سے دہینے تو جب face ایسے ہوگا تو یہ آپ کا left ہوگا اور یہ والا side right ہوگی تو یہ والی آپ کا left ہو جائے گا اور یہ right ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی آپ کو لگتا ہے تو آپ اپنی copy کو بھی گھما سکتے ہیں جس سے یہ confirm ہو جائے یعنی اب copy کو ایسے الٹا کر دیجئے اپنے آپ کے according ہو جائے گا جو آپ کا right ہے وہ right رہے گا جو left ہے وہ left رہے گا کہیں کوئی confusion آپ کو نہیں رہے گی تو یہاں سے right مڑتا ہے right کون تھے یہ side right مڑا اور کتنے کلومیٹر گیا ایک کلومیٹر گیا یہاں سے کیا ہوا آگے پڑھتے ہیں پھر ہم سے آگے کہا ہے کہ پھر دہینے اور مڑ کر چھے کلومیٹر جاتا ہے تو جب face direction اب ایسے ہو گئی ہے تو right اوپر کی طرف آئے گا اور left نیچے کی طرف آئے گا تو right اوپر کی طرف left نیچے کی طرف آگیا اب یہاں سے چھے کلومیٹر right مڑا تو چھے کلومیٹر اوپر گیا تو تین یہاں سے اس کا مطلب تین اس سے اوپر کلومیٹر گیا تین یہ ہو گیا تین یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ یہاں پر جا کے پہنچ گیا اب کیا ہوا آگے پھر question میں کہا ہے تتہ انت میں دہینے اور مڑ کر پانچ کلومیٹر جاتا ہے تو یہاں سے right مڑا تو right یہ آپ کا right ہو گیا اور یہ آپ کا left ہو گیا تو right کتنے پانچ کلومیٹر جا رہا ہے تو یہاں سے پانچ کلومیٹر right پہنچ گیا جب یہاں سے پانچ کلومیٹر right پہنچ گیا تو پوچھا گیا ہے اب وہ ہے اپنے مول اسطحان سے مول یعنی starting point سے starting point سے کتنی دوری پر ہے تو یہاں سے دوری نکالیں گے تو دوری نکالنے کی لئے دیکھیں کیا کریں گے جب یہاں سے یہاں تک کی جو دوری ہے وہ چھے ہے تین اور تین چھے یہاں سے یہاں تک کی تین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے یہاں تک کی جو دوری بچی ہے وہ کتنی بچی تین بچی اوکے تو ہمیں starting point سے یہاں جانا پڑے گا جہاں اس کو last point اس کا دے رکھا ہے ہم ایسے گئے اب ہم یہاں پر یہ جو ترچھی ریکھا بنی ہوئی ہے اس کی دوری ہمیں نکالنی پڑے گی اور یہ دوری نکلتی ہے پائیتھا گورس تھورم سے یعنی پائیتھا گورس پرمے سے اس کی دوری نکلے گی تو دوری نکالنے کے لیے یہاں پر triangle بن جائے گا تربوچ بنے گا تربوچ کیسے بن جائے گا تو یہ دوری نکالنی پڑے گی جب یہ تین ہے تو یہ والی دوری بھی تین ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں سے یہاں تک کی ایک کلومیٹر یہاں سے یہاں تک جو ہے آپ کی پانچ کلومیٹر ہے اب ہم کیا کریں گے تو دیکھئے یہاں سے یہاں تک ایک کلومیٹر ہے تو اس کا مطلب ایک کلومیٹر یہاں رہی ہوگی جب پوری پانچ ہے تو یہاں تک ایک ہوگی تو باقی جو دوری بچی ہے وہ بچی چار کلومیٹر کتی بچی دوستو چار کلومیٹر بچی اب یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک تین کلومیٹر اور یہاں سے یہاں تک چار کلومیٹر تو دیکھئے یہ والی جو سائیڈ ہوتی ہے یہ کہلاتا ہے بیس اور یہ کہلاتا ہے آپ کا پرپینڈکولر اور یہ کہلائے گا آپ کا ہائیپوٹینس پائی تاگورس پھر میں یہ ہے آپ کی ہائیپوٹینس کا سکوائر برابر ہوتا ہے بیس سکوائر پلس پرپینڈکولر سکوائر جب آپ ہائیپوٹینس کا سکوائر ادھر ختم کریں گے تو ادھر کیا ہو جائے گا انڈروٹ پا جائے گا تو انڈروٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا بیس سکوائر پلس پی سکوائر تو دیکھئے اب بیس سکوائر پی سکوائر کے ویلو ہم رکھیں گے تو بیس سکوائر ہمارا یہ بیس ہے اور یہ آپ کا پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے اب یہ پرپینڈکولر ہو گیا یہ بیس ہو گیا تو بیس کتنا ہے ہمارا بیس ہے چار کا سکوائر پلس تین کا سکوائر اور وہ بھی کیسے ہے انڈروٹ میں ہے تو دیکھئے چار کا سولہ ہوتا ہے اور تین کا نو اور یہ اٹھکل ملا کے کتنا ہو گیا انڈر اوٹ پچیس اور انڈر اوٹ پچیس کس کا مان ہوتا ہے پانچ کا تو یہ انڈر اوٹ پچیس جو مان آیا ہے یہ آیا پانچ کلومیٹر تو اس کا مطلب جو ہائیپو ٹینس نکل کر آئی ہے وہ پانچ کلومیٹر اب ٹرپل ایڈز بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں یعنی اپنے ٹگرومیٹری پڑی ہے آئیٹنس پڑا ہے تو اس میں یہ آپ کو مینیفیڈ ہوگا کہ ٹرپل ایڈ سے آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ تین ایک چار تو اگلی پانچ ہوگی ٹھیک ہے دوستو پائتہ گورس پرم جو لگانے کے آپ کو عوشکتہ نہیں پڑے گی جب بھی یہاں ڈاریکشن میں ٹرائنگل بن کر آئے گا اور آپ کو پھر پائتہ گورس تھورم لگانی پڑے گی جب بھی یہاں ٹرائنگل بنے گا پائتہ گورس تھورم یہاں پر آپ کو لگانی پڑے گی کیونکہ یہ جو ترچھی جو کرم میں یہ جو لائن بنی ہوئی ہے یہ آپ ڈاریکشن اس کو نہیں نکال سکتے یہ سیدھے سیدھے ہائیپورٹینس پر نکلے گی یعنی پائتہ گورس تھورم پر جا کے نکلے گی ٹھیک ہے دوستو تو آپ کے یہ جو دوری ہے وہ پانچ کلومیٹر آ گئی ہے چلیے سے ہم رف کر دیتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے پرسن کی اور چلیے دوستو اگلے پرسن ہے رمیش اتر کی اور تیس کلومیٹر کی دوری تیہ کرتا ہے تتھا دائیں مل کر پچاس کلومیٹر چلتا ہے وہ ہے پھر دائیں مل کر چالیس کلومیٹر چلتا ہے تتھا اس کے بعد اس کی کار کا پیٹرول سمافت ہو جاتا ہے اب وہ ہے پرارمبیکستان سے کتنی دوری پر ہے یہ والی بات اس سے پوچھی گئی ہے چلیے پھر سے ایک ایک لائن پڑھتے ہیں اور ایک ایک لائن کو بناتے ہیں چلیے رمیش اتر کی اور تیس کلومیٹر کی دوری تیہ کرتا ہے اتر کی اور یعنی نورت کی سائٹ تو یہاں سے یہ نورت میں جائے گا نورت میں جائے گا اور کتنے کلومیٹر جائے گا تیس کلومیٹر نورت میں جائے گا تو یہ جو ہم مانیں گے یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا یہ جو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اور کوئی بھی آپ کہیں بھی سٹارٹنگ پوائنٹ مان سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں تو یہاں سے اتر کی اور یعنی نورت کی سائٹ ہم جائیں گے چلیے آگے بڑھیں تتہ دائیں مل کر پچاس کلومیٹر چلتا ہے تو یہاں سے دائیں ملے گا یعنی رائٹ سائیڈ ملے گا تو رائٹ آپ کا یہ والا ہوتا ہے یہ لیفٹ ہوتا ہے تو یہاں سے پچاس کلومیٹر جائے گا تو پچاس کلومیٹر پہنچ گیا دیکھیں صرف ایرو لگانے کی ضرورت ہے آپ لائن بنا کر ایرو بنا دیجئے اس کے علاوہ آپ کو کوئی اوشکتہ نہیں پڑے گی کسی اور چیز کی اس سے ہی آپ کا انسر نکل جاتا ہے چلیے آگے کہا ہے پھر دائیں مل کر چالیس کلومیٹر یعنی رائٹ چالیس جا رہا ہے تو جب ایسے فیس ہوگا تو رائٹ کانا ہوگا نیچے کی اور رائٹ بن جائے گا جب نیچے کی اور رائٹ بنے گا تو چالیس جائے گا تو چالیس ہو گیا یہاں تک تو یہ آلی جو دوری ہو وہ یہاں سے کٹ جائے گی اور یہ آگیا چالیس کلومیٹر پوری دوری ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم اس سے آگے تتہ اس کے بعد رک گئی ہے کار کار کہاں رک گئی ہے اب کیا کریں گے ہم چلیے اب یہ دیکھا گیا کہ بھئی یہاں اس کی دوری کی بات کری جا رہی ہے تو یہاں دوری کی جب بات کری گئی ہے تو جب یہ ٹوٹل جو دوری ہے وہ چالیس ہے یہاں سے یہاں تک جو دوری ہے وہ تیس ہے تو یہ والی دوری اور یہ جو دوری آ جائے گی جب تیس ختم ہو جائے گی تو یہ والی جو بچے گی بھئی یہاں سے یہاں تک تیس کلومیٹر کی دوری تو اس سے نیچے کتنی رہی ہوگی دس کلومیٹر کی دوری جب یہ پچاس ہے تو یہ بھی پچاس ہو جائے گا تو یہ پچاس ہو گیا پچاس کلومیٹر کی دوری ہوگی تو یہاں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس سے یہ دوری نکل کر آئے گی سٹارٹنگ پوائنٹ سے اب یہاں پر پھر سے ترچھی ریکہ بنی ہے اب جب ترچھی ریکہ بنے گی تو یہ ٹرائنگل بن کے تیار ہوگا ٹرائنگل جب بھی بنے گا تو کیسے بنے گا پائیتہ گورا ستورم پہ بنے گا تو بھئیہ یہ ہائیپوٹینس ہو گیا آپ کا یہ پرپینڈی کولر ہو گیا اور یہ بیس ہو گیا ہائیپوٹینس برابر ہوتا ہے آپ کا ہائیپوٹینس برابر انڈر اوٹ بیس سکوائر پلس پرپینڈی کولر سکوائر تو بیس کتنا ہے پچاس کا سکوائر پلس دس کا سکوائر یہ ہو گیا اس کا پچیس سو ہو گیا اور یہ ہو گیا سو ہو گیا ٹھیک اس کے بعد پچیس سو اور سو ہو گیا چھبیس سو تو دیکھئے چھبیس سو یہاں پر آ گیا ہے اب یہ سے کیسے کریں گے تو دیکھئے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پچیس سو اور چھبیس سو ہے ایسے ہی ہے تو یہ جو ہوتا ہے یعنی اسے میں نے ایسے لکھا ہے چھبیس گولہ سو اب چھبیس گولہ سو میں نے لکھ دیا تو اب بھی چھبیس سو ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے دیکھئے کہ جب میں نے یہ لکھ دیا آپ کا چھبیس گناہ سو اسے بنا دیا ہے تو جب سو کس کا ہوتا ہے دس کا ہوتا ہے اور انڈر اوٹ میں اندر کتا رہ گیا چھبیس یہی راہ ہمارا کلومیٹر کیونکہ ہم نے سو کا تو نکال لیا کتنوں ہوتا ہے دس ہوتا ہے باقی چھبیس بجا چھبیس انڈر اوٹ میں رہ گیا تو یہ والی جو دوری نکل کر آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ دس انڈر اوٹ چھبیس کلومیٹر کی دوری پر وہ ہوگا اور وہاں سے جو سٹارٹنگ پوائنٹس کی اتنی دوری پر جا کر اس کا پیٹرول سماپ تو ہوا ہوگا ٹھیک ہے دوستو بڑھتے ہیں ہم اس سے اگلے پرسن کی اور چلیے اگلے پرسن لکھیں گے آکاس نے گھر سے پشم کی اور چلنا پرارم کیا آکاس نے پشم کی اور گھر سے چلنا پرارم کیا آگے نوٹ کریں گے اور چالیس کلومیٹر چل کر رک گیا اس کے بعد وہاں سے وہے بائیں مڑا اور تیس کلومیٹر تک چلا تو بتائیے کہ وہے اپنے گھر سے کتنی دوری پر استطح ہے اب ہم دوری والے پرسن کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ سے جو لاسٹ پوائنٹ وہاں تک کی دوری کیا ہوگی ایسے دوری نکال رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے بناتے ہیں پرسن کو تو کہا ہے آکاس نے اپنے گھر سے پشم کی اور چلنا پرارم کیا تو سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگیا تو پشم کی اور چلنا پرارم بھی کیا تو دوری دے رکھئے تو دوری لکھیں گے نہیں دے رکھیں گے تو ایرے لگا کر چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو چالیس کلومیٹر چل کر رک گیا تو اس کا مطلب جو سٹارٹنگ پوائنٹ سے چالیس کلومیٹر جا کر رک گیا چلیے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد وہاں سے وہ ہے بائیور مولا اور تیس کلومیٹر گیا یہاں سے بائیور تو بائیور دیکھیں گے اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ اوپر رائٹ سائیڈ ہوگا نیچے کی طرف لیفٹ سائیڈ ہوگا اور مولا ہے بائیور اور کتنا مولا ہے تیس میٹر مولا ہے تو یہاں سے کہاں پہنچ گے نیچے پہنچ گے اور تیس کلومیٹر مول گیا ہے اچھے ٹھیک آگے کہا ہے پھر تو بتائیے کہ وہ ہے اپنے گھر سے کتنی دوری پر استطح ہے دو بار چلا ایک چالیس کلومیٹر اس کے بعد وہاں سے بائیور تیس کلومیٹر چلا ہے تو بتائیے کہ اپنے گھر سے کتنی دوری پر استطح ہے اپنے گھر سے تو یہ والا جو پوائنٹ ہے وہ کونسا ہے اس کا گھر والا پوائنٹ ہے کونسا ہے پوائنٹ یہ اس کے گھر والا پائنٹ اور گھر سے وہ ایسے کر کے آیا ہے تو دیکھیں یہاں سے یہ لائن بن گی یہ والی تو دیکھیں ایک تیس ہے ایک چالیس ہے تو ایک لائن جو ہائپو ٹینس رہے گی میں نے پچھلے کشن میں بتایا تھا تو یہ کتنی ہو گئی پچاس کلومیٹر یادی آپ ٹرپل ایڈ آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے بھی لے کیونکہ اس طرح کا پرسن پہلے بھی آپ کو کرایا ہے جس میں یہ دوری سمان رہی ہے چالیس اور تیس تو یہ والی جو ہائپو ٹینس بنے گی وہ پچاس کلومیٹر کی دوری ہوگی یعنی ہائپو ٹینس جو بنے گی پچاس کلومیٹر بنے گی ٹھیک ہے دوستو بڑھتے ہیں اس سے اگلے پرسن کی اور چلیے نوٹ کریے رام نے پورا دسا کی اور چلنا شروع کیا اور تیس میٹر چلنے کے بعد وہے دائیں اور مڑا تیتھا چالیس میٹر چلا اس کے بعد وہے دائیں اور مڑا اور تیس میٹر چلا وہے پنے دائیں اور مڑتا ہے اور پچاس میٹر چلتا ہے اب وہے اپنے مول بندو سے کتنی دوری پر استطح ہے مول بندو کہتے ہیں وہ بھی سٹارٹنگ پوائنٹ کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مول بندو یعنی جہاں سے اس نے چلنا سٹارٹ کیا تھا سرو سے ٹھیک ہے اب ہم اس کوشن کو بناتے ہیں تو دیکھئے کوشن میں کہا ہے رام نے پورا دسا کی اور چلنا شروع کیا تو کدھر شروع کیا ہے پورا دسا کی تو کوئی بھی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ مال لیجئے اور یہاں سے پورا دسا کی اور چلنا شروع کر دیجئے تو پورا رائٹ سائیڈ کی بات کرے گا کیونکہ پورا کہاں آتا ہے رائٹ سائیڈ تو یہ یہ ہینڈ اس لئے یاد کر رہے ہیں کہ کونسے ہینڈ پر کونسی ڈائریکشن آپ کے آئے گی دیکھئے یہاں پر ہمیں وہ بنانا پڑے گا کروس کا سائن بنانا پڑے گا پورا پشم اتر اور دکھن کو دیکھنا پڑے گا جبکہ پورا پشم کی بات کری ہے تو ہم پتہ رائٹ ہینڈ پر آتا ہے تو ڈائریکٹ ہم رائٹ ہینڈ کی طرف مڑ گئے یہاں سے چلیے اور کیا کہا ہے تیس میٹر چلنے کے بعد والی مڑا تو یہاں سے تیس میٹر چلنے کے بعد تو تیس میٹر یہاں سے چلا ہے ٹھیک ہے یعنی سٹارٹنگ پھنٹ سے جو پہنچا ہے پورا پورف کی طرح وہ تیس میٹر چل کر پہنچا ہے آگے پڑے ہم چلنے کے بعد والی مڑا اور چالیس میٹر چلا تو یہاں سے دائی اور مڑا ہے تو دائی اور کہوں گا نیچے کی سائٹ کیونکہ ہینڈ کا آئین نیچے ہے تو نیچے کی طرف رائٹ ہینڈ ہے تو نیچے چالیس میٹر گیا ٹھیک ہے دوستو چالیس میٹر نیچے گیا اس سے آگے کہا گیا ہے اس کے بعد وہے دائیور ملا اور تیس میٹر چلا کدھر ملا ہے دائیور تو یہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کا لیفٹ اور کتنے میٹر تیس میٹر تو تیس میٹر آگیا آپ کا تو تیس میٹر کی دوری تیکی اس نے ٹھیک ہے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس کے وہے دائیور ملا اور تیس میٹر چلا وہے پنے دائیور ملا اور پچاس میٹر چلا تو یہاں سے دائیور ملا ہے تو دائیور کے لیے فرصہ ہم ایسے گھوم جائیں گے دائیور میرا رائٹ ہینڈ اوپر کی طرف ہے تو یہاں سے وہ پچاس میٹر گیا ہے تو اوپر کی طرف یعنی رائٹ سائیڈ یہاں سے گیا اور پچاس میٹر گیا اب پچاس میٹر میں کیسے یہاں سے آتا کچھ چالیس تو یہی ہو گیا اور اس سے اوپر کتنا رہا دس میٹر رہا اور ٹوٹل دوری دیکھی جائے تو کتنی ہو گئی پچاس میٹر کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے پچاس میٹر کی ہو گئی ہے اوکے چلیے تو پوچھا ہے اب اپنے مول بندو یعنی سٹارٹنگ جو پوائنٹ ہے یہ والا یہاں سے کتنی دوری پر ہے تو یہاں سے یہاں تک دس میٹر کی دوری پر ہے یہی ہمارا انسر ہو گیا ایرو سے بنائیں گے اب سی دی سیدھے سیمپل یہاں تک بہت چاہیے اور آپ کا انسر آ جائے گا لیفٹ اور رائٹ کا ہمیں اسے دھیان رکھنا ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے اور اپنے سب سے بیس طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو فیل کر کے دیکھئے اس جگہ اپنے آپ کو محسوس کرئے کہ ہم یہاں کھانے ہیں تو ہمارا لیفٹ اور رائٹ کیا ہوگا ورنہ آپ کونپی کو بھی اسی ڈائریکشن میں گھوما سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو چلی بہت اچھی بات امید ہے کہ آپ کو یہ کنسپٹ سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے بڑھتے ہم اسے اگلے پرسن کی اور پھر سے ٹرائی کریں گے پیکٹس ہماری چل رہی ہے چلیے ایک بیقتی نے پندرہ میٹر پشم کی اور چلنا پرارم کیا آگے بڑھتے ہم اسے وہے داہین اور ملا تتہ دس میٹر چلا وہاں سے داہین اور ملا اور دس میٹر چلا اس کے بعد پنے داہین اور ملا تتہ پانچ میٹر چلا آگے کہا ہے اور اور انت میں وہے بائیں اور ملا تتہ پندرہ میٹر چلا بتاؤ اب وہے بیقتی کس دسا کی اور ہے یہ والی بات پوچھی گئی ہے چلیے ٹائی کرتے ہیں پیسے پرسین کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں چلیے ایک بیقتی نے پندرہ میٹر پشم کی اور چلنا پرارم کیا اب پندرہ میٹر پشم کی اور یعنی پھرصے میں ایک سٹارٹنگ پوئنٹ ماننا پڑے گا یہ ہم نے سٹارٹنگ پوئنٹ مانا اور یہاں سے پشم کی اور تو پشم کونس ہے لیفٹ ہینڈ کی سائیڈ ہوتا ہے ہمارا پشم تو یہاں سے پشم کی اور چلنا پرارم کیا وہے دہینے اور مولا تتہ دس میٹر چلا وہے دہینے اور مولا اور دس میٹر چلا تو یہاں سے دہینے اور دیکھیں گے تو دہینے اور اوپر آئے گا نیچے دیکھیں رائٹ میرے سائیڈ اوپر ہے تو اوپر آئے گا وہے دہینے اور مولا تو یہاں سے دہینے اور موڑ دیں گے یعنی اوپر کی سائیڈ موڑ دیں گے اور دس میٹر چلا یہاں سے ٹھیک ہے چلیے پنہے وہے داہینے اور ملار پانچ میٹر چلا تو یہاں سے داہینے اور تو داہینے اور یہ والی سائیڈ ہوگی اور کتنا پانچ میٹر چلا ہے تو ہم نے وہاں چلا دیا پانچ میٹر چلا ٹھیک ہے جی اوکے اب دیکھئے آگے بڑھتے ہیں اس سے آگے تتھا انت میں وہے بائیں اور ملار پندرہ میٹر چلا انت میں وہے بائیں اور ملار پندرہ میٹر چلا تو بائیں اور ملار پندرہ میٹر چلا تو بائیں اور کہاں آئے گا اوپر کی طرف آئے گا بائیں اور کہاں آئے گا اوپر کی طرف آئے گا جو کہ یہ ایسے چل جائے گا ٹھیک ہے دوستو چلیے ٹھیک اب یہ اوپر آپ کو دکھائی نہیں دے گا اس سیکچر کو ہم نیچے سے پھر سے پونے منا لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر سمجھ میں آ جائے چلیئے ہم دوبارہ سے ٹائے کرتے ہیں کیونکہ اوپر آپ کو دکھائیں نہیں دے گا ایک ویکتی پندرہ میٹر پشیم کی اور چلنا پرارم کرتا ہے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہم نے یہاں سے مال لیا پندرہ میٹر پشیم کی اور چلنا پرارم کیا تو پندرہ میٹر پشیم کی اور چلا آگے کہا ہے وہے دہینے اور مڑا تو یہاں سے دہینے اور کہا ہے گا اوپر کی طرف آئے گا اور دس میٹر چلا ہے تو یہاں سے دہینے اور دس میٹر چلا ہے اس سے آگے کہا ہے وہ داہی نے اور مڑا اور پانچ میٹر چلا تو یہاں سے داہی نے اور مڑ دیا کیونکہ رائٹ ہینڈ یہ والا آئے گا پانچ میٹر چلا ہے اس سے آگے کہا ہے تتھا انت میں وہ بائیں اور مڑا اور پندرہ میٹر چلا تو دیکھئے نیچے کی طرف تو رائٹ ہے اوپر کی طرف لیفٹ اور کتنے پندرہ میٹر تو پندرہ میٹر اوپر چلا جائے گا یہاں پر پہنچ گیا پوچھا ہے ویقتی کس دسام کی اور ہے تو دیکھئے ویقتی کس دسام کی اور ہے تو اور چل رہا ہے تو اتر کی اور یعنی نورت سائیڈ یہ چل رہا ہے بن گئے ہمارا پرسن تو جیسا ہے پرسن یعنی ہاں پہ دوری نہیں پوچھی ہے پرارمبک ہمارا انسر تو آ چکا ہے تو یہ پوچھا جاتا کہ پرارمبک بندو سے یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ سے کس دسامیں ہیں تو اسٹارٹنگ پوائنٹ سے جانے کے لیے کس دسام ہو جاتا تو ایسے ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے ایسی بن گیا کروس تو یہ والی بیچ والی کیونکہ یہاں پر ایک ہی ریکہ ہوتی ہے یا تو یہ دسا یہ دسا یا اپ دسا ہوگی یعنی داریکشن یا سب داریکشن ہوگی تو کچھ اس طرح سے لائن بن کے آ رہی ہے تو یہ آپ کا نورت ہو جاتا ہے یہ آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے تو ایسے ہی یہ نورت ویسٹ ہو جائے گا یدی اس طرح کی بات کی جاتی پرسن میں تو ٹھیک ہے چلیے بہت اچھا دوستو بڑھتے ہم اگلے ٹائپ کے پرسنوں کی اور اب اس میں یہ ہوگا کہ لیفٹ اور رائٹ والے پرسن آئیں گے اور لیفٹ اور رائٹ والے پرسن آپ بنائیں گے تو دیکھیں لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے لیفٹ آپس میں کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے چلیے ایک پرسن نوٹ کریں گے پرسن سے لکھنے کے بعد آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گا ایک پرسن نے پشم کی اور چلنا پرارم کیا کونسی سائٹ چلنا پرارم کیا تو بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ آپ کو ایرو بنا دینا ہے بس تو پشم کی اور کوئی بھی سٹارٹنگ پوائنٹ مان لیجیے مان کے چلیے یہ آپ نے پشم کی اور چلنا پرارم کیا تو یہ آپ کا پشم کی اور ہو گیا بس ایرو بنایا آپ کا کام ہو گیا اس سے آگے کہا ہے وہے دائنے اور مڑا تو یہاں سے رائٹ اور مڑا ہے ابھی دوری نہیں کہیں گئی ہے جب دوری نہیں کہیں جاتی ہے تو پھر ہم اس کو موڑتے بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہر بار کیا ہوگا ایک بار لیفٹ گیا اور ایک بار رائٹ جانے پر پھر سے پونستیتی مال جاتا ہے جیسے ایک بیقتی نورت کی طرف جا رہا ہے نورت کے بعد ایک بار وہ رائٹ مڑا تو رائٹ مڑ کے ایسے پرچ گیا اب وہ وہاں سے لیفٹ مڑا تو لیفٹ کیا آئے گا اوپر کی طرف آئے گا تو لیفٹ مڑا اب وہ کس دیسہ میں جا رہا ہے تو اب بھی نورت میں ہی جا رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں رائٹ سے لیفٹ کاٹ دیتے ہیں جس سے ہمارا یہ کوشن بہت شاٹ ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر یہ جو لیفٹ رائٹ نوٹ کریں گے کہ کون کون سی دیریکشن دیسہ میں جا رہے ہیں بس نوٹ کریں گے اور لیفٹ سے رائٹ کو کاٹ دیں گے تو کہا ہے ایک پرسنے پشم کی اور چلنا پرارم کیا نوٹ کے لیے وہے داہینے اور ملا پھر وہے داہینے اور ملا اور انت میں بھائیں اور ملا بتاؤ وہے کس دسا کی اور جا رہا ہے ٹھیک ہے تو بس لیفٹ رائٹ نوٹ کریں گے اور آپ کا انسر آپ کا آ جائے گا چلیے وہے داہینے اور ملا تو ایک بار رائٹ اگلی بار کہا ہے پھر وہے داہینے اور ملا تو یعنی پھر ایک بار رائٹ آگے پہنچا اور انت میں بھائیں اور ملا تو پھر ایک بار لیفٹ ہو گیا آگے کہا ہے بتاؤ کی وہ ہے کس دسا کی اور جا رہا ہے بتاؤ کی وہ ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے رائٹ سے لیفٹ کٹ گیا تو یہاں جو داریکشن انہوں نے سٹارٹنڈ پوئنٹ کہی ہے تو وہیں چلیں گے پسشم کی اور چلا اب ایک بار رائٹ ملائیں گے اور داریکشن کا ہمیں پتہ چل جائے گا تو دیکھیں یہاں سے رائٹ جو ہوگا کیسے ہوگا پھر رائٹ تو اوپر کی سائیڈ ہوتا left نیچے کی سائٹ توอกبر کی اور سائٹ جائیں گے تو اوپر کی سائٹ جاتے ہی یہ کونسی direction کہلائے گی north یعنی وجہ اکتی اتر کی اور جا رہا ہے بن گیا پرسن ہمارا بس یاد رکھیں گے reason کیا ہے کہ ایک بار right گیا فر ایک بار left گیا پھر ایک بار right گیا پھر ایک بار left گیا کونسی تسامہ جا رہا تو ابھی north میں جا رہا تھاın starting میں وہاں پہ بھی گیا ہے تو ہم اس کو گھومنے کی بجائے لیفٹ رائٹ گھومانے کی بجائے آپس میں کار دیتے ہیں جس سے یہ پششن بہت ایزی ہو جاتا ہے اور آسانی سے ہمارا آنسر آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے بہت اچھا اب ہم بڑھتے ہیں اس سے اسی ٹائپ کا ایک پرسن اور لیتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو پرسن ہوگے اس کے پریکٹس ہم اگلی نیکس ویڈیو میں کریں گے ٹھیک ہے دوستو چلیے تو اگلی پرسن رنجنہ اپنے گھر سے پورا دیسا میں نکلی تو پورا دیسا میں نکلنے کے لیے کیا ہوگا کہ بس ایک بار ایرو بنا دیں گے ہم پورا دیسا کی اور تو پورا دیسا کی اور ایرو بنا دیا ہم نے تو یہ کونسی ڈائریکشن ہوگی پورا والی ڈائریکشن ہوگی یعنی آپ کی ایسٹ آگئی چلو آگے کہا ہے تتھا چار بار مڑنے کے بعد پششن دیسا میں چلنے لگی اب چار بار مڑی ہے یعنی چار سٹیپ میں پہنچے گی وہ اور کہاں پر ویسٹ میں یعنی پششن میں پہنچ جائے گی چار بار مڑ کے آگے کہا ہے کہ پششن دیسا میں چلنے لگی اس مڑنے کا صحیح کرم کیا ہوگا پوچھا گیا گیا ہے اس کے مڑنے کا صحیح کرم کیا ہوگا دیکھیں اس کے لئے آپشن کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپشن میں نوٹ کرا دیتا ہوں پہلے آپشن ہے آپ کا لیفٹ رائٹ 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 یعنی پہلا ہے لیفٹ رائٹ 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 پہلا آپشن آپ کا بن کر آیا دوسرا آپشن ہے رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ تو رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ تو یہ آپ کا دوسرا آپشن بن کر آ رہا ہے ٹھیک ہے آگے پہنچے لیفٹ رائٹ لیفٹ آپ کا لیفٹ رائٹ رائٹ لیفٹ تو بن کے تیسرا پر آیا آپ کا لیفٹ رائٹ رائٹ اور لیفٹ یہ بن کے رائے ہیں اس سے آگے پہنچے ہم تو اس میں آگے کہا ہے آپ کا لیفٹ لیفٹ اور رائٹ رائٹ تو دیکھئے لیفٹ لیفٹ اور رائٹ رائٹ یہ آگیا تو دیکھئے ڈائریکٹ ہی ہم آپشن سے اپنے کشن کی طرف پہنچ جائیں گے بہت آرام سے تو دیکھئے ہوا کیا ہے کہ دیکھئے رائٹ سے لیفٹ رائٹ سے لیفٹ لیفٹ سے رائٹ لیفٹ سے رائٹ یہ کٹ گیا یہ بھی کٹ گیا اسی پرکار تو پتہ چلا رائٹ سے لیفٹ یہاں پر کٹ گیا اور دو بار رائٹ بچا ہے تو اب آپشن تین کٹ گئے یہ بھی ختم ہو گیا یہ بھی ختم ہو گیا یہ بھی ختم ہو گیا تو اپنے آپ ہی ٹھیک یہ ہی ہوگا لیکن یہ کنفرم کریں گے کہ کیا واقعی میں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھئے اب کیا ہوگا چار سٹیپ میں پہنچنا تو دو سٹیپ تو ہمارے کمکلیٹ ہو گئے تو دیکھئے اب ہم کیا گریں گے چلیے اب ہمیں کل ملا کے دو بار رائٹ مولنا ہے اور پشیم میں پہنچانا تو ایسے فیس داریکشن تو رائٹ کھائے گا نیچے کی اور آئے گا تو ایک بار رائٹ تو یہ مول گیا یہاں آیا تو یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے اب یہاں سے پھر رائٹ مولے گا تو یہ پھر ایک بار رائٹ مول گیا اور کون سی دسا میں آ گیا ہے یہ پشیم دسا میں آ گیا یہی ہمیں آنا تھا تو سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ اپس میں کٹ جائیں گے اب چار بار گھومانے میں ہم خود کنفیوز ہو جاتے کہ یہ پشیم میں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا جبکہ آپشن سے آپشن کٹ گئے ہم اپنے آپشن تک پہنچ گئے اب آپ نے یہ پسٹی بھی کر کے دیکھ لی کہ کیا واقعی میں ایسا صحیح ہوا ہے نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا تا چار سٹیپ کے بعد وہ پشیم میں پہنچ جائے گا تو واقعی ہمارے پشیم میں پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یدی پسند آئی گے تو لائک سسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں اور جڑے رہیں لکشے کے ساتھ اور بڑے اپنے لکشے کی اور دھنے بات دوستو